بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا حضرات جس کا ذکر اللہ بلند کرنے والا ہو اس کا ذکر آپ اور میں کریں تو اس کے ذکر کی بلندی کے لئے نہیں کرتے بلکہ اپنی قسمتوں کو بلند کرنے کے لئے کرتے ہیں ہر ہر قدم گر ہم چلتے ہیں صرف اس لئے چلتے ہیں کہ اے مالک کائنات تیرے محبوب کا ذکر تو تُو نے بلند کر ہی دیا لیکن ہم اپنے قلم جو چل رہے ہیں مولا تو اس سے مغفرت کی طلب گار ہے تیرے محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس لئے کہ یہ تیرا محبوب ہے اور تیرے محبوب سے جب ہم محبت کا اظہار کریں گے تو ہم سے لازی ہو جائے گا پروردگارِ عالم ہم تیری رضا کے تعلیم ہیں ہم صرف اس لئے جمع ہوئے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی جبریلِ آمی نے پوچھا کہ جانسل اللہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا تو احضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ بہتر جانتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب سے کہتے ازہار زکیر تو زکیر فرمائی کہ جب میرا ذکر کیا جائے ساکھ تیرا ذکر کیا جائے گا جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا اور اللہ کا ذکر کہاں نہیں ہوتا اللہ کا ذکر کہاں نہیں ہوتا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ذکر کرتا ہے اب ذرا اس کو دیکھئے علماء بے شمال یہاں اس جملے کو سغرہ بنا لو کہ ہر شئے زمین و آسمان کی اللہ کا ذکر کرتی ہے اور دوسری حدیثیں کچھ سی جو جبریل کا قول ہے کہ اللہ فرماتا ہے اذا ذکر تو ذکر تمائی اس کو خبرہ بنالیں نتیزہ نکالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کائنات کا ذرا ذرا محمد الرسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے جب کائنات کا ذرا ذرا محمد الرسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی اے چرندو پرند میرے محبور کا ذکر کرتے رہو تو وہاں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو خدا کی قسم صرف اس نیت سے کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر کرنے سے ہمارے سوئد وقت بھی جاک جائیں گے ہمارے نصیب بھی جاک جائیں گے اس لیے میرے نوجوان بھائیوں ملاد کا ذکر کرو لوگ کہتے ہیں کہ محفل ملاد کب ہوا کہاں ہوا حضور نے کب کیا حضور نے روزہ رکھ کے بتا دیا صحابہ اکرام نے خوشی کا اظہار کر کے بتا دیا حضور نے یہ بھی بتا دیا گرم میں شیطان اور بارن ناک شیطان رویا تو صرف چار مقتبہ رویا ایک مقتبہ ان میں سے جب سور پاتھیا بات رنگی ہوتا ہے کہ لیکن ایک بات اس وقت رویا جب حضور علیہ السلام کی بلادت ہوئی شیطان رویا بھی گرایا گئے ہیں اب لوگ ان سے عشق کریں گے ان سے پیار کریں گے میں ان کو کیسے دور کروں گا تو شیطان اس وقت رویا یہ رونا بھونا حضور کی بلادت کے دن یہ شیطان کا کام ہے اور حضور کے غنابوں کا کام ہے جشن بنانا خوشی کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں ہمیں عطا کرے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہمیشہ نصیب کرے واللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہمیشہ نصیب کرے اللہ تعالیٰ تک آنے والے ہمارے بچوں کو بھی مدینہ کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کا تو کیا کہنا وہاں کے خار بھی اچھے ہیں اور یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں کے دیوار بھی اچھے ہیں اور میرے آقا میرے مولا میرے مدینے قدم رکھے ہیں جہاں پر زمانے کے محلوں سے وہ دانوگار اچھے ہیں سبحان اللہ سامینہ مطرم اب آپ کے سامینے ایسیم حجیرہ جناب راجہ آشن محمد صاحب سے گزارش رکھا ہوں کہ وہ مقصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اس کے پر تشریف